السلام علیکم ناظرین اور صاحب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمدہ مجید پاکستان اور پاک فوج کے خلاف مغلزات بکنے والے ایمکی ایم قائد الطاف حسین اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں برطانیہ سے بڑی خبر سامنے آگے مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور صاحب ڈیجیٹل سبسکرائب کرلیں اور اساتھ موجود بل کے آئیکن کو کلک کرلیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین بانی ایم قیم الطاف حسین کو برطانیہ عدالت نے سخت سزا سنا دی ہے عدالت کے جانب سے ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ الزامات پر الطاف حسین کو چار ارب روپے سے زائب کا جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق بانی ایم قیم الطاف حسین کو برطانیہ میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے بتایا گیا ہے کہ الطاف حسین پر منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے الزامات تھے جس پر برطانی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے برطانی عدالت کی جانب سے الطاف حسین کو چار ارب روپے سے زائب کا جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے مزید بتایا گیا ہے کہ الطاف حسین نے انیس سو پچانوے سے دوہزار پندرہ تک برطانیہ کے شہری ہونے کے باوجود کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا تھا الطاف حسین کے ماہانہ اخراجات پچاس ہزار پاؤنڈ تک ہیں لیکن ان کی جانب سے کبھی ٹیکس نہیں ادا کیا گیا عدالت میں بانی ایم قیم الطاف حسین کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے چونکہ الطاف حسین کے اخراجات اتیار کی رقم سے پورے کیے جاتے ہیں اس لیے ان پر کوئی ٹیکس آئید نہیں ہوتا لیکن عدالت نے وکیل کا موقف مسترد کر کے الطاف حسین پر چار ارب روپے سے زائب کا جرمانہ آئیت کر دیا ہے جرمانی کی ادم ادائیگی کی صورت میں الطاف حسین کو جین بھی جانا پڑ سکتا ہے بانی ایم قیم الطاف حسین اپنی کانٹوورشل پرسنالٹی کی بدولت اکثر و بیشتر خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں کبھی پاکستان کے خلاف باتیں تو کبھی پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف مغلصات پکنا نہ صرف پاکستان کے خلاف بقواسیات کرتے بلکہ ہندوستان کی حمایت اور انہوں نے ہندو مذہب اختیار کرنے کے لیے متعدد بار کوششیں بھی کی ہیں اور متعدد بار انڈیا سے مدد کی اپیلیں بھی کی اور ان کے ہندو مذہب اختیار کرنے کی خبریں بھی سامنے آتی رہتی ہیں الطاف حسین کا مارچ 2017 میں ایک اور بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے انڈین وزیراعظم نرندرہ موڈی سے اپیل کی تھی کہ وہ پاکستان میں موجود مہاجروں کی مدد کریں بقول ان کے پاکستان میں مقیم مہاجر دراصل انڈین ہیں اس لیے وزیراعظم موڈی کو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے نہ صرف ہندوستان کی منتیں کی بلکہ ہندو مذہب بھی اختیار کر لیا معروف انکر نادیا مرزا کے مطابق الطاف حسین نے بھارت کی شہریت اختیار کرنے کے لیے ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے نادیا مرزا نے بتایا تھا کہ الطاف حسین وہ شخص ہیں جن کے دادا بھارت کے معروف عالم دین تھے اور ان کے والد انڈیا میں سٹیشن ماسٹر تھے مگر الطاف حسین نے محض بھارتی شہریت اختیار کرنے کے لیے ہندو مذہب اختیار کر لیا انہوں نے بتایا کہ یہ ایک موکر اخبار کی حبر تھی اور میری اس حبار کے ایڈیٹر سے بھی بات ہوئی تھی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے نادے مرزا نے مزید بتایا تھا کہ لندن سیکیٹریٹ تک جب یہ بات پہنچی کہ غیر مسلموں کو غارت کی شہریت نہیں دی جائے گی تو الطاف حسین نے اسی وقت تین سوامیوں یعنی ہندو مذہبی پیشواہ کو بلوایا وہاں ہندو مرد کے بھگوانوں کی مورتیاں منگوائی اور ان کے سامنے جھکے یا سجدے نادے مرزا کا کہنا تھا کہ وہاں بھارتی صفیر بھی پہنچے جنہوں نے الطاف حسین کو شہریت کے حوالے سے بھارت کے موجودہ قانون کے بارے میں بتایا تھا تو الطاف حسین نے کہا کہ میں اب مسلمان نہیں ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں ہے میرے آباؤ اجتاد مسلمان تھے اینکر پورسن نادیا مرزا نے مزید بتایا تھا کہ الطاف حسین نے بھارت کی شہریت حاصل کرنے کے لیے درخواست ڈائے کر دی ہے جس کے مطابق ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان بھارتی شہری نہیں بن سکتا یہ بات جب الطاف حسین کو پتا چلی تو اس کے بعد انہوں نے یہ سارا کام کیا اور مذہب تبدیل کیا واضح رہے کہ اینکر پورسن نادیا مرزا کے ان انکشافات کے بعد انہیں پاکستان میں سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بے پناہ تنقید کا سامنا رہا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا تھا کہ یہ خبر انہوں نے کہاں سے لی نادیا مرزا کا کہنا تھا کہ گوگل پورس سرفنگ کے دوران انہیں اخبار کی ایک کٹنگ دکھائی دی جس میں الطاف حسین والی خبر موجود تھی تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ ایشیا نیوز کی خبر ہے اور اس کے ایڈیٹر داکٹر عبدالودود قریشی کے جانب سے یہ خبر دی جئی تھی اور انہوں نے اس خبر کی تصدیق بھی کی تھی جبکہ نادیا مرزا الطاف حسین کو اپنی ویڈیو میں یہ پیغام بھی دے چکی ہے ناظرین آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے تمام پلائر فارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کومنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں ڈیلیو صاحب کو انسیگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کریں